مفتی آزم پاکستان اس کو بھی جو ہے تھوڑا سا آپ کو بتاؤں گا کہ انہوں نے اپنے کالم میں کیا کہا ہے تو اس لیے کہ جو تحریک لبیک کا یہ جلسہ تھا بلا مبالغہ جو ہے یہ عوامی سمندر تھا اس میں کوئی شک اور شوبے کی جو ہے گنجائش باقی نہیں اور جس طرح سے تحریک لبیک کے سربراہ حافظات ریزوی صاحب نے یہ کہا تھا اپنے ویڈیو پیغام میں کہ گنتی کر لینا تو واقعی انہوں نے جو کہا تھا ان کی پارٹی نے ان کی جماعت نے سچ کر دکھایا ہے اور جنوبی پنجاب کی تاریخ کا ایک بڑا جلسہ اور آپ یہ دیکھیں کہ دوسری سیاسی پارٹیوں کی جو وہ کرسییں ہوتی ہیں وہ بچھائی جاتی ہیں اور پھر آپ وہ دیکھیں بیچ میں راشتہ وہ چھوڑا جاتا ہے پھر وہ کرسییں بھی ہوتی ہیں وہ بھی فاصلوں پر ہوتی ہیں تو یہاں پر تو پہلے وہ کرسییں بچھائی گئیں لیکن جب دیکھا کہ جگہ کم پڑ رہی ہے تو کرسیوں کو جو ہے وہ ہٹا دیا گیا اور پورا ہاکی سٹیڈیم عوام سے کھچا کھچ بھرا ہوا اور پھر دوسرے جلسوں میں دوسری سیاسی پارٹیوں کے جلسوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ خواتین بھی ہوتی ہیں بغیر خواتین کے تحریک لبیک نے جیس طرح سے ایک کامیاب جلسہ کیا ہے اور ٹینٹ ڈال دیا ہے جنوبی پنجاب کے اندر ان سیاسی پارٹیوں کو اور اب یہ سیاسی پارٹییں جو ہے اس پریشانی میں ہیں سوری اس پریشانی میں ہیں کہ معاملات جو ہے ان کے ہاتھ سے نکل رہے ہیں اور تحریک لبیک جو ہے چپکے سے جو ہے اب جو ان کے وہ خلا تھا جو یعنی عوامی وسطہ پر ان پارٹیوں نے چالی چالی سال پچا پچاس سال یہ حکومتوں میں رہی لیکن عوام کے مسئل یہ حل کرنے میں ناکام رہے اور جب دینی غیرت کا بھی معاملہ آئے تو یہ سیاستدان اور یہ لوگ یہ حکومتیں ان کی حکومتیں خاموش ہو جاتی ہیں اور جب ان کے فیدہ کے معاملات ہوتے ہیں تو پھر یہ امریکہ سے بھی ٹک کر لین دیتے ہیں لیکن دینی غیرت حضور علیہ السلام کی ناموز پر جو ہے یہ خاموش اختیار وہ کر لیتے ہیں تو پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ مفتی آزم پاکستان جناب مفتی منیبور رمان صاحب نے جو ہے اپنے کالم میں کیا کہا ہے اور میڈیا مالکان سے جو ہے انہوں نے کیا سوال کیا ہے اور اہل اصافر سے بھی وہ کہتے ہیں کہ مجھے سوشل میڈیا پر تحریک لبیک پاکستان بہاولپور کا جو جلسہ ہوا ہے وہ اس کا جو وہ کلپ جو ہے وہ دکھایا گیا اور میں وہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا کہ تحریک لبیک کے لوگ جو ہے کس طرح سے جو ہے پر جوشتے چارج وہ کراؤڈ تھا اور پھر وہ آگے چل کر کہتے ہیں کہ چارج کا مفہوم ہے کہ ہر طرح سے لوگ جو ہے جسمانی ذینی اور شعوری طور پر پوری محویت کے ساتھ جو ہے یعنی وہ اس کو سن رہے تھے تو یہ انہوں نے یہ بھی کہا اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ کرسیاں بھی نہیں بلکہ لوگ قدم سے قدم اور کندھے سے کندھا ملا کر جو ہے وہ کھڑے ہوئے تھے اور پھر اگر کوئی دیانت داری سے تجزیہ کرے تو عام سیاسی جماعتوں کے جلسوں کو اس سے کوئی بھی نسبت نہیں ان کے جلسوں میں پانچ سات فٹ کا جو ہے وہ فاصلہ ہوتا ہے اور وہ کرسیاں بچھائی جاتی ہیں اور پھر فوٹو شاپ کے ذریعے جو ہے پھر ان کو بڑا کر کے دکھایا جاتا ہے اور پھر میوزک مرد و زن کا اختلاط انہوں نے اس بارے میں کہا اور پھر ان میں رنگینیاں پیدا کی جاتی ہیں اور میڈیا ان سیاسی جماعتوں کے جلسوں کو نان سٹاپ جو ہے لائیو سکھاتا ہے اور ان جلسوں پر آنے والے اخراجات علک سے موضوع بیعث ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ صحافت سے وابشتہ لوگ اپنے آپ کو مصنف نقاد وہ سمجھتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے نقد کے معنی ہے کہ کھرے کھوٹے سے ممتاز کرنا کسی تاثب کے بغیر حقیق کو جیسا کہ ویسا ہی دکھانا اور بیان کرنا لیکن الیکٹرونک پرنٹ میڈیا مذہبی سیاسی جماعتوں سے بغزو نفرت کی حد تک تاثب برتتا ہے ٹی وی چینلوں اور قومی اخبارات میں تصاویر تک نہیں آتی خبریں دینا تو دور کی بات ہے تو آگے چل کر جو ہے پھر وہ سوال اے کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں پس سوال یہ ہے کیا مذہبی جماعتوں کے سائمین شورکہ پاکستان کے شہری نہیں ہیں یہ پاکستان کے ووٹر نہیں ہیں ان کا یہ حق نہیں ہے کہ انہیں بھی دکھایا جائے ان کے آواز کو بھی قوم تک پہنچایا جائے لوگ مذہبی جماعتوں پر انتہا پسندی کا الزام لگاتے ہیں مگر آج کل سیاسی جماعتوں کی انتہا پسندی کا گراف جو ہے بڑی تیزی سے اوپر تک گیا ہے اور جبکہ مذہبی لوگ نہ کسی کو گالی دیتے ہیں نہ کسی کی توہین کرتے ہیں نہ کسی کی تحقیق کرتے ہیں مگر پھر بھی ان اچھے لوگوں کی نظروں میں یہ برے اور ناپسندیدہ ہیں غالب نے کہا تھا پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے کوئی بتلاؤ کے ہم بتلائیں کیا تو یہ انہوں نے ایک کالم لکھا ہے مفتی آزم پاکستان جناب مفتی منیب اور رحمان صاحب نے اور انہوں نے شکوا کیا ہے کہ تحقیق لبیک کا اتنا بہت بڑا جلسہ جو ہے نہیں دکھایا گیا ہے میڈیا پر میں شروع سے ہی یہ کہتا آیا ہوں اور جب تحقیق لبیک پر جو ہے بین تا پابندی ہے تھی اس وقت بھی جو ہے میڈیا نہیں ہکھا رہا تھا تو میں اس وقت بھی تحقیق لبیک کی قیادت کو کہا تھا کہ ایک بائیکارٹ کی جو ہے مہیم اچھلائیں کیونکہ جو کوئی آپ دیکھیں کہ سننے والے ملکی اکثریت غالب اکثریت ان ٹی وی چینلوں کو دیکھنے والوں کی غالب اکثریت سواد اعظم اہل سنت سے تعلق ہے لیکن میڈیا جو ہے کہ میڈیا یہ مالکان ہوں یا حکومتے ہوں لیکن وہ استحصال وہ کرتی آئی ہیں پاکستان کے اہل سنت کا اور ہمیشہ سے جو ہے ان کو دور رکھا گیا ہے اور یہ ایک پلیننگ کی گئی تھی اور ایک بڑی پلیننگ تھی اور یہ پلیننگ کی گئی تھی انیس سو چوہتر کے اندر جب قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا تھا ان کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا گیا تھا اور جو بل پیچ کیا گیا تھا اس اسمبلی کے اندر اور جو بل کے محرک یعنی جو تھے وہ تھے مولانا شاہ مند نورانی رحمت اللہ تعالیٰ اور جو بیعث کی گئی تھی جو اسمبلی کے اندر بیعث کی گئی تھی اور جو قادیانیوں کا جواب دیا گیا تھا ان کو لا جواب کیا تھا وہ علماء اہل سنت نے کیا تھا تو اس دن سے جب پھر جو انٹر نیشنل وہ طاقتیں ہیں قوتیں ہیں اور انہوں نے پھر یہ فیصلہ کر لیا گیا تھا کہ پاکستان کے اندر جو ہے اسمبلی سے جو ہے بے دخل کرنا ہے اہل سنت کو اب کئی سالوں کے بعد جو ہے کئی یعنی دو دہائیوں کے بعد تین دہائیوں کے بعد تین دہائیوں کے بعد تین سال کا عرصہ ہو گیا ہے کہ پہلے سنت کو اسمبلی کی سیاست سے دور رکھا گیا ہے اور یہ دانیشتہ طور پر جو ہے دور رکھا گیا ہے پلیننگ کے تحت جو ہے دور رکھا گیا ہے کہ یہ ملک کی اکثریت ہیں اگر ہم ان کے خلاف کچھ ہی ایک کریں گے تو لوگ آئیں گے اور ہم ان کا سامنا نہیں کر سکیں گے تو یہ صورتحال ہے تو اب جو ہے اس معاملے میں جو ہے میں یہ کہتا ہوں میڈیا مالکان کے حوالے سے تحریک لبیک کی قیادت کو ان سے عرض کی تھی ریکویسٹ کی تھی کہ آپ جو ہے ان سے وہ ڈائیلا کریں ان سے بات کریں اگر وہ آتے ہیں اپنے معاملات پر وہ آتے ہیں ٹھیک ہے اگر وہ معاملات تین نہیں کرتے ہیں تو بائی کارڈ کا آپشن موجود ہے اہل سنت کو کال دی جائے نہ ان کو کوئی استحار دے نہ ان کا کوئی ٹی وی چینل وہ دیکھیں اگر وہ یوٹیوب پر ان کے جو ہے وہ چینل چرے ہیں تو ان کو ان سبسکرائب یہ کر دیں اور اسی وہ طرح ان کی ریٹنگ جو ہے نیچے آئے گی اور تحریک لبیک کی کال پر جو ہے لوگ اس کو جو ہے یعنی ویلکم کہیں گے تو اس لیے جو ہے پھر کچھ نہ کچھ وہ کرنا یہ پڑتا ہے تو یہ اب صورتحال ہے اور میڈیا نے جس طرح کا رویہ اختیار کیا ہے تحریک لبیک جس طرح سے ایک پولیٹیکل جماعت بن کر ایک مذہبی سیاسی طاقتور جو ہے اس وقت تحریک لبیک کا پاکستان میں جو ہے کوئی مقابلہ سیاسی جماعت نہیں کر سکتی ہے نہ مذہبی جماعت کر سکتی ہے تو یہی خوف ہے یہی در ہے کہ بھئی یہ لوگ اگر اسمبلیوں میں آگئے تو پھر یہ ہماری نہیں سنیں گے تو یہی ان کی جو ہے کوشش ہے اور وہ یہ حرپے استعمال کر رہے ہیں کہ تحریک لبیک کو جو ہے اسمبلیوں سے دور رکھا جائے اسمبلیوں میں نہ آنے دیا جائے اب اس پر جو ہے تحریک لبیک کی قیادت کو فوکس کرنا چاہیے جہاں سوشل میڈیا ہے وہیں مین اسٹریم میڈیا کو بھی جو ہے حوالے سے بات وہ کرنے چاہیے تاکہ تحریک لبیک کا موقع بھی جو ہے یعنی مین اسٹریم میڈیا بھی دکھا سکے اور اس حوالے سے جو ہے کوشش یعنی باقیدہ وہ کرنے چاہیے میڈیا مالکان سے جو ہے وہ تحریک لبیک کی جو یعنی وہ ہیں ان کو جو ہے ملنا چاہیے اور ان سے جو ہے اپنا موقع کہنا چاہیے آگے سے میڈیا مالکان کیا کہیں گے کہ بھی ان کو اسٹیبلشمنٹ نے روکا ہوا ہے تو پھر اسٹیبلشمنٹ سے بات کی جا سکتی ہے کون کون آپ یہ دیکھیں کون اس کے پیچھے ہے تو اس تک جو ہے پیچھے تک اس کا آپ پیچھا کرنا چاہیے تاکہ جو ہے آپ قوم کو بتانا چاہیے کہ کون لوگ ہیں اس راہ کے اندر رکاوٹ ہیں کون اس کے اندر جو ہے یعنی وہ نہیں چاہتے ہیں کہ تحریک لبائک کو جو ہے میڈیا پر کوریچ نہیں دی جانی چاہیے تو اس پر جو ہے تحریک لبائک کی قیادت کو جو ہے غور و فکر ایک کرنا چاہیے اور پوری ایک ٹیم دینی چاہیے جو ان سے جو ہے باتچیت وہ کرے اور ایک ایسی ٹیم میڈیا کے حوالے سے دھوگوں کو جو ہے شامل کیا جانا چاہیے جو میڈیا یعنی وہ صحافت کو سمجھتے ہوں اور وہ ان سے رابطہ وہ کریں اور پھر اس کو جو ہے یعنی عوام کے اندر بھی جو ہے لے کر آنا چاہیے کہ کون کون جو لوگ ہیں کون اس کے اندر رکاوٹ وہ پیدا کر رہے ہیں تو انشاءاللہ جو ہے معاملات بہتری کی جانب جائیں گے اور جو تحریک لبائک کا یہ جلسہ ہے جنوبی پنجاب کی تاریخ کا میں اس سے پہلے جلاغو بنا چکا ہوں کہ جنوبی پنجاب کی تاریخ کا ایک بہت بڑا یہ جلسہ اور اس نے جو ہے ریکارڈ وہ توڑے ہیں اور جیس طرح سے لوگ آئے ہیں اور جیس طرح سے لوگ اس کی جلسے کے اندر شامل ہوئے ہیں اور جیس طرح سے یعنی ہاں کی گراؤنڈ پیک تھا عوام سے لوگوں سے کندھے سے کندھا جو ہے ملا ہوا تھا کرسییں آپ یہ دیکھیں کہ جیس طرح سے دوسرے پارٹیوں کے یعنی وہ کرسییں فاصلوں پر ہوتے ہیں وہ تمام جو ہے پھر ان کو فوٹو شاپ کیا جاتا ہے اور پھر میڈیسٹری میڈیا پر اس کو بڑا جلسہ جو ہے بنا کر پیش کیا جاتا ہے تو اس لیے تحریکے لب بیک کو جو ہے میڈیا کے حوالے سے اپنی پولیسی کو چینج ایک کرنا چاہیے اور ان سے جو ہے بات چیت دائیلاگ جو ہے وہ کرنا چاہیے کہ کون لوگ ہیں اس کے پیچھے کیوں نہیں وہ تحریکے لب بیک کو کوریج دینا چاہتے اگر وہ نہیں دیتے نہیں پر آتے تو پھر بات یہی ہے کہ پھر آپشن ہے بائیکارٹ کا اور بہترین آپشن ہے اور یہ ایک جمہوری رائٹ بھی ہے جمہوری حق بھی ہے اگر کوئی آپ کی بات نہیں یہ مانتا ہے تو پھر آپ اس کا جو ہے بائیکارٹ بھی وہ کر سکتے ہیں ایک کانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اور یہ ہماری ایک رائے ہے تحریکے لب بیک کی قیادر تک یعنی قیادر تک اگر کوئی سننے والا جو ہے وہ پہنچا دے کیونکہ جب یہ آپریشن وہ چر رہا تھا تو اس وقت بھی میں نے یہ بائیکارٹ کی کمپین یہ چلائی تھی اور اس کا ٹھیک تھاک جو ہے اثر ہوا تھا اس کمپین کا بھی کہ میں مین اسٹریم میڈیا کا جو ہے بائیکارٹ ہونا چاہیے اور ان کی چیخیں بھی جو ہے وہ سنائی دے رہی تھی اور پھر وہ یہ کہتے تھے اس میں ہمارا قصور نہیں ہے اور اداروں نے ہمیں منع کیا ہے تو اس لیے جو ہے بات کھل کر ہونی چاہیے اور یعنی دیکھنا چاہیے کہ کون لوگ جو ہے پیچھے ہیں اور پھر ان کا تاکو بھی جو ہے وہ کرنا چاہیے اور انشاءاللہ اس کے جو ہے اچھے ستیج بھی آئیں گے جو دوست ہمارا یہ جو ہماری رائے ہے ہم وہ چاہتے ہیں کہ طریقے لبے کی قیادت تک وہ پہنچائیں اب آپ سے چاہتے ہیں اجازت امید ہے کہ آپ کو ہمارا آج کا یہ بلاغ جو ہے وہ پسند آیا ہوگا پاکستان زندہ بہت